سکینہ سکینہ مدہتہ القائلون وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءَهُ الْعَدُّونَ وَلَا يُعْدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَم وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنَ الَّذِي لَيْسَى لِسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُود وَلَا نَأْتُم مَوْجُودِ وَلَا وَقْتُم مَعْدُودِ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَّشَرَ الْرِّيَاحَ بِرْرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَى بِسْسُخُورِ مَيَدَانًا عَرْضِهِ اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ الْإِخْلَاصُ بِحْمَا بَعْدُو بَعْثَهُ بِنُورٍ مَزِيَّةِ وَالْبُرْحَانِ الْجَلِيَّةِ وَالْمِنْحَاجِ الْبَادِي وَالْكِتَابِ الْحَادِي عُسْرَتُهُ خَيْرُ عُسْرَتِن شَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَتِن اَغْثَانُهَا مُتَعْدِّلَتُن وَسِمَارُهَا مُعتَدِلَتُن مَوْلِدُهُ بِمَكَّةٍ حِجْرَتُهُ بِتَعِبَتِن عَلَى بِحَا ذِكْرُهُ وَامْتَدَّ بِحَا سَوْتُهُ اسمُهُ بَشِیرِنَ الْمُسَدَّدُ وَنَزِیرِنَ الْمُعَيَّدِ الْمُصْطَفَى الْأَمْجَدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد سُمَّ صَلَاطُ وَسْسَلَامُ وَتَّعِيَّتُ وَالْإِقْرَامُ عَلَى آلِهِ الَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَّرَهُمْ تَطْحِيرًا وَاللَّعْنَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا أَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَزَائِلِهِمْ وَوْوِلَایَتِهِمْ اجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ الٓا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَخِتَابِهِ الْمَتِينِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ اِنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَلَا يَسْلُون سَلَوَاتِ پَدْئِ مُحَمَّدُ وَرَعْلِ مُحَمَّدِ احزانِ مُحترم سامینِ گرامی قدر قرآنِ مجید سے صورتِ انعام کی ایک سو باونویں آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا جس میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا تاکہ میں بات کو واضح کر سکو اِنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہ میری سرات ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے اب یہ حازہ جو اللہ اشارہ کر رہا ہے میں اس کو تھوڑے دیر کے لیے آپ کو یہاں پہ روکوں گا میری آواز اگر باہر جا رہی ہے اور اگر میں کسی بچے کی طرف اشارہ کروں کہ یہ ادھر آ جائے تو جو باہر ہے اسے کیسے پتا چلے کہ مولانا نے یہ اشارہ کسے کیا تو وہ جو ہے میرے سامنے الحمدللہ وہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں کہ ان کی عمریں گزر گئی ہیں اس ممبر آل محمد کے سائے میں تو میرا کوئی لفظ رائے گا نہیں جائے گا میں جانتا ہوں یہ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ اِنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا تو بھائی اللہ کا اشارہ یا تو اللہ دکھائے تو سمجھ میں آئے یا محمد دکھائے تو سمجھ میں آئے یہ ہازہ کی دھر جا رہا ہے کہ جس کے لئے اللہ نے اشارہ کیا اللہ اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ اِنَّ هَذَا ہَذَا یہ اللہ کا ہازہ سمجھنا ہے تو پہلے محمد کا ہازہ سمجھو تلاش کرو کہا محمد نے ہازہ کہا مَنْ كُنْتُو مَوْلَا فَحَذَا عَلِيُّ الْمَوْلَا خدا کا ہازہ سمجھنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کا ہازہ سمجھو جسے مصطفیٰ کا ہازہ سمجھ میں نہ آیا اسے خدا کا ہازہ کیسے سمجھ میں آئے گا خدا فرمارا اِنَّ هَذَا ہازہ ہازہ سراتی سراتی کسی اور کی نہیں سراتی سراتی میری سرات اِنَّ هَذَا سراتی مُسْتَقِيمًا فَتَّبِئُوْهُوْ اس کی پیرہ بھی کرنا پڑھے لکھے لوگ میرے باست سامنے بیٹھے ہیں مجھے ترجمے کی ضرورت ہے تفسرے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا میں بہت ہی سرسری گزروں گا آج ہماری مقدماتی تقریر ہے موضوعات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ میں یہ چار پانچ دن جو شہزادی کی دیوٹی کرنے جا رہا ہوں میں کیا عرض کروں گا تو یہ غور کیجئے گا اللہ فرما رہا ہے اِنَّ هَذَا سراتی مُسْتَقِيمًا فَتَّبِئُوْهُوْ میری اس سرات کی پیروی کیجئے گا پیروی ان کی کی جاتی ہے جن کے پیر ہوتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں پیروی اگر سرات سے مراد آپ اس کا جو آسان سا ٹرانسلیشن ہے کہ سرات کا مذہب ہے راستہ تو راستے پہ چلا جاتا ہے پیروی نہیں ہوتی پیروی ان کی ہوتی ہے جن کے پیر ہوتے ہیں جو اپنے نقشے قدم چھوڑتے ہیں بات سپن میں آرہی ہی میرا دوستو جو اپنے نقشے قدم چھوڑ جائے ان پہ چلنا ہے اچھا جہاں جہاں یہ جائے وہاں وہاں جانا ہی اتباہ ہے فَتَّبِئُوْهُوْ اسی کا نام اتباہ ہے یہی سبب تھا یہی سبب تھا کہ نوح نے کشتی میں سوار کیا کیونکہ بچے گا وہ جو اس کشتی میں صرف سوار نہیں سواری کا فائدہ کیا ہوا دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کا اس انجمن کا نام کیا ہے سفینہ میں بہت نزدیک ہو رہا ہوں آپ لوگوں کے غور کیجئے گا سفینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں جہاں سفینہ جائے گا سوار بھی وہیں وہیں جائے گا اسی کا نام اتباہ ہے تو اللہ نے نبیوں میں بھی سفینہ دکھایا اور اماموں میں بھی سفینہ دکھایا ہاتھ سمجھ میں آرہی ہے میرا دوستو اسی کا نام ہے اسی کا نام ہے اتباہ جہاں سفینہ جائے اسی کے پیچھے 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 چلتے جانا ایک لمحے کے لئے روک رہا ہوں شاید یہ میری رسپونسیبیلیٹی ہے ایک نوکر کے حیثیت سے کیونکہ اس سے بڑھ کر میری کوئی اوقات اور بسات نہیں ہے خطیب خطیب حرم اور ڈاکٹر اور یہ یہ میری کوئی حیثیت نہیں میری حیثیت یہ ہے کہ میں آٹھوے علی کے دروازے کا جاروب کش ہو جھاڑو دینے والے اس سے بڑھ کر میرے پاس اور کوئی عزت نہیں ہے اور اس دروازے کے جھاڑو دینے والوں کو دیکھنا ہے تو پھر فضا کو دیکھ لینا سلمان کو دیکھ لینا میں تو جھاڑو دینے والے غور کرے جو بات کرنے جا رہا ہوں دیکھیں پیروی اتباہ جہاں جہاں وہ جائے وہاں وہاں یہ جائے ٹھیک ہے اچھا اب ایک سوال شاید یہ میری ریسپانسیبلیٹی ہو جو بہت سارے ہماری یوت کے دماغ میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ قبلہ بہت سارے اب یہ لفظ استعمال کرنا میرے حساب سے غلط ہے کہ سبب بہت سارے غیر حسین کی مجلس میں بھی آتے ہیں یہ الفاظ استعمال کرنا میرے نزدیک بالکل درست نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اہل بیت کو بھی یہ پاپ پسند نہیں ہے غیر تو وہ ہے جو دور ہے آج سمجھ میں آ رہی ہے غیر تو وہ ہے جو دور ہے جو آ گیا وہ ہمارا ہے جو آ گیا وہ ہمارا ہے کیونکہ یہ نہ آپ کا مہمان ہے نہ میرا مہمان ہے بھائی میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے میرا نظریہ ہے اور یہ میری فتوہ نہیں ہے میرا عقیدہ ہے اور عقیدے کہتے ہیں ان چیزوں کو جن میں کوئی لچک نہیں ہوتی فلیکسبلیٹی نہیں ہوتی یہ وہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے بلائے آ جاتا ہے بات کو میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچا سکو کون سے دو مقام یا ان کی زیارت ہو یا ان کی مجلس ہو دونوں میں کوئی آتا نہیں ہے بلائے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا نظریہ ہے لیکن سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ صاحب بہت سارے ایسے ہیں جو غیر ہیں جن کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے ہمارے سندھ کی سرزمین کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں میں بہت سارے ہمارے فخر ملت بھی کہتے رہتے ہیں کہ صاحب فلاہ ہماری سندھ جو ہے وہ ایسی ہے وہ اور ویسی ہے تو بھائی سندھ کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا شاید کوئی اور نہیں جانتا تو غور کریں دیکھیں معاملہ کیا ہے ہمارے یہاں اگر کوئی غیر مسلم سوال ہے یہ سوال ہے میں وہ کنفیوزن دور کرنا چاہ رہا ہوں منع نہیں ہے لیکن کنفیوزن دور ہونا شاید میرے فرائض میں شامل ہیں دیکھیں کوئی غیر مسلم حسین کی نیاز کرے کوئی غیر مسلم ماتم کرے کوئی غیر مسلم مجلس میں آئے تو اس کا کیا حکم ہے تو بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو قرآن سے فیصلہ لے لو جو قرآن کہے اس پر عمل کرو اگر قرآن ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں کرتا تو سیدھی سی بات ہے یہ الفاظ ہیں قرآن کے اب یہ صرف غیروں کے لیے نہیں ہیں اپنوں کے لیے بھی ہے بھائی صاحب کما میں ایک شیر کو یہاں پر رد کرنے جا رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے یہ ساری پاسیبلیٹیز ہیں وہ کیا ہے وہ کیسے ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا شیر ہے جو بڑا مشہور ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یہ ہمارے یہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہم باروف جوش ملی آبادی صاحب کا شیر ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین بہت آسان ہے کوئی بھی پکار سکتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین یہ کمال نہیں ہے کہ ہمارے ہیں حسین کمال یہ ہے کہ حسین کہے کہ یہ سارے ہمارے ہیں یہ ہے کمال یہ کمال ہے تو یہ شیر ہی میرے حساب سے ٹھیک ہے اور واضح کرتا ہوں میں اس بات کو بھی آئیت تکانے کے لیے اس کو مخدمہ بنا رہا ہوں تاکہ میرے بچے ہمارے نوجوان ان باتوں کو ذہنوں میں رکھے کہ آخر میں نے اگر علی کہا ہے میں نے اگر حسین کہہ دیا ہے تو پھر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے میں نے اگر علی کہہ دیا دیکھیں بھائی صاحب معاملہ کیا ہے ہم لوگ پندرہ شعبان کو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک عرضی ہوتی ہے ایک عرضی ہوتی ہے اس پہ لکھتے رہتے ہیں کسے وقت کے ٹھیک ہے اور ان میں سب سے پہلا جو ورڈ ہوتا ہے جو اس پہ سینٹینس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مولا جلدی آ جائیں ٹھیک ہے نا تو ہم اپنے وقت کے امام کو بلاتے رہتے ہیں یہ کمال نہیں ہے ہاں وقت کے امام کو خط لکھنا آئے آئے میں پہنچ گیا ہوں وقت کے امام کو خط لکھنا اور بلانا کمال نہیں ہے خط تو تین ہزار کوفے والوں نے بھی لکھے تھے یہ کمال نہیں ہے ہاں خط تو کوفے والوں نے بھی لکھے تھے تو یہ کمال نہیں ہے کہ ہم وقت کے امام کو خط کمال یہ ہے کہ وہ وقت کا امام حبیب کی طرح ہمیں بھی خط لکھے یہ کمال ہے یہ کمال ہے پاس ہمیں نے آ رہی ہے میرے دوستو غور کیجئے کہ جو وات عرض کرنے جا رہا ہوں میں نے اس کیا دیکھیں اصل معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ جو پرابلم پیش آتی ہے وہ کیا ہے دیندار ہونا کمال نہیں ہے بھائی صاحب دیندار ہونا کمال نہیں ہے یعنی دیندار کا مطلب کیا ہے میرے پاس دین ہے یہ ہونا یہ کمال نہیں ہے دین شناس ہونا کمال ہے اور کی جگہ especially میرے بچے جو جوان ہیں یہ جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں دھر بطول پر ان کو چھوڑ دیں یہ بہت کچھ جانتے ہیں میں بچوں کے لیے آیا ہوں اپنے جوانوں کے لیے آیا ہوں جو پیغام مشہد سے تمہارے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں غور کریں دیکھیں دیندار آج سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ ہر شخص میں ایک گاڈ جین ہوتا ہے گاڈ جین آپ اگر لکھیں گے سرچ انجن میں گاڈ جین گاڈ جین کا مطلب کیا ہے ہر انسان ہر انسان شرط ہے کہ انسان ہو ٹھیک ہے ہر انسان میں ایک گاڈ جین ہوتا ہے جو اسے اپنے خالق کی تلاش کرواتا ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے یہ کوئی ہے کسی نہ کسی مالک و خالق تک پہنچاتا ہے پھر یا وہ غلط ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے لیکن اس میں یہ جو کنچکاوی اور تلاش ہے وہ اسی گاڈ جین کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے پھر کوئی لینن اور مارس کی گود میں جا کے گرتا ہے کوئی خالق مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے بات سفر میں آرہی ہے میرا دوستوں ٹھیک ہے لیکن ہر ایک میں ہر ایک میں گاڈ جین ہے اس میں تلاش کی سکت اور طاقت یار یہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیلہ لخلق اللہ یہ تو ہم نے فطرتوں میں رکھا ہے کلو مولودن جولدو علا فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا انسان شرط ہے کہ انسان ہو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُمَا يُحَوِّدَانِ وَيُنَسْسِرَانِ اب یہ اس کے ماں باپ کی کہانی ہے کہ وہ اسے کہاں لے کے جاتے ہیں یہودی بنائیں عیسائی بنائیں شیعہ بنائیں سنی بنائیں پہنچ گئے اب آتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف جو اسی سے کنیکٹڈ ہے اور وہ کیا ہے غور کیجئے گا بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں نے ارس کیا ہے کہ دین دار ہونا کمال نہیں ہے دین شناز ہونا ارے یار غر دین دار تھا نماز تو ادھر بھی پڑھتا تھا روزے تو ادھر بھی رکھتا تھا حج تو وہیں پہ کیا تھا آسمن میں آ رہی ہے میرا دوستو دین دار تھا لیکن دین شناز نہیں تھا جیسے ہی دین شنازی آئی وہ ادھر سے ادھر آ گیا آل محمد ہم سے دین داری نہیں مانگتے دین شنازی مانگتے ہیں آج تک ہم نے اپنی توہید اور اپنے خدا کی ذات کو ہی ڈیفائن نہیں کیا ہے اس کو ہی ایڈریس نہیں کر سکتے ہم نے آج تک اپنی توہید کو ہی ثابت نہیں کیا حقیقت کہہ رہا ہوں بہت سارے ایسے مسائل ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میں یہاں پر ابھی چھوٹا سا واقعہ پٹھپ کروں گا پیش کروں گا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس کتنی سکت ہے اپنے خالق کو پہچاننے کی نہیں کر سکتے بہت سارے ایسے مسائل ہمارے رکے ہوئے ہیں کیوں اس کا کیوں کا جواب دیکھیں پھر آتا ہوں اس بات کی طرح یہ کیوں کیا ہے ہائے ہائے دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے کسی سے بھی آپ پوچھیں ہندو کیوں ہو میرے باپ دادا ہندو تھے میں ہندو گھر آنے میں پیدا ہوا ٹھیک ہے شیعہ کیوں ہو بھائی شیعوں کے گھر پہ الحمدللہ پیدا ہوا میرے باپ دا میں تو خاندانی شیعہ ہوں سننی کیوں ہو بھائی میں تو اہل سنت کے گھروں میں پیدا ہوا ہوں بھائی صاحب یہ تو کمال تیرے باپ دادا کا ہے تو نے کونسا تیر مارا نہیں سمجھے آپ ٹھیک ہے یہ تو ان کا کمال تھا ٹھیک ہے تو یہ دین کونسا ہوا دیکھیں دین دو طرح کے ہیں ایک ہوتا ہے دین ابوی ایک ہوتا ہے دین نبوی میرے جملوں کو غور کیسے ہیں سنیے گا جو پیغام دینے جا رہا ہوں گفتگو تو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی ہماری یہ تو میں صرف اور صرف مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں کس بات پر گفتگو کرنا ہے غور کریں جو بات کرنے جا رہا ہوں تو دین ہوئے دو طرح کے ایک دین ہے ابوی اور دوسرا دین ہے نبوی نبوی دین اور ہوتا ہے ابوی دین نہیں اب پھر سنیں اس کو اور واضح کرتا ہوں سپیشلی بچوں کے لیے ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں ہم لوگ جتنے بھی ہیں اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں بچہ کوئی بچہ کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے فر 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 یہ جا رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے ہاں بھائی باپ کمائی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں باپ کمائی کیوں اس لیے کہ اسے قدر پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے دیکھیں ایک دین ہوتا ہے جو باپ دادا سے لیا تو خاندہ نہیں اسی خاندہ اسی چیز سے تعلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ تو باپ دادا کی کمائی ہوئی تو نے کیا کمائی ٹھیک ہے تو یاد رکھنا جو باپ کمائی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی میرے بچے اگر سمجھ گئے نا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی میرا آنا یہاں پہ شہزادی نے قبول کر لیا غور کریں غور کریں جو بات کرنے جا رہا ہوں توجہ جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان باتوں پر نعرے بہت کم لگتے ہیں لیکن بہت سارے کام ہو جاتے ہیں غور کریں میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں میرا بڑا بیٹا کالج یونیورسٹی جا رہا تھا تو سب سے بڑی سفارش تو آپ جانتے ہیں وہ سب سے بڑی سفارش کروائی کہ بیٹا جاتا ہے تو آپ ان کو موٹر سائیکل لے کے دے دیں تو پیدل جاتا ہے کالج یونیورسٹی تو آپ مہربانی کر کے ان کو موٹر سائیکل اس میں طاقت ہے یہ منع کریں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور کوئی اپنے اپنے کو پہچانتا ہے سب کو پہچانتا ہوں لیکن بہرحال آپ خیر چھوڑے ٹھیک ہے تو میں نے کہا حاضر سائیں بلکل لے کے دیں گے دوسرے دن ان سے موٹر سائیکل دلا دی میں چلا گیا مشہد واپس آیا چھ مہینے کے بعد کھڑکی سے دیکھا موٹر سائیکل اگلا مڈگارڈ نہیں ہے پچھلا مڈگارڈ گلا ہوا ہے ٹینک میں گھونسا لگا ہوا ہے مطلب سارے عیب سواب اس بیچاری میں آ گئے تھے کیوں پاپ کمائی پاس آؤٹ کیا نوکری مل گئی چلے گئے کراچی صاحب ایک دن ان کے پاس ملنے کے لیے ان کے فلیٹ پہ چلا گیا تو مجھے میسیج کیا کہ پاپا وہ میں نے موٹر سائیکل دی ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی پتہ نہیں کونسی کیا ون پی فائی پتہ نہیں کیا ہاں وہ لی ہے میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی مولا اور دے بڑی اچھی بات ہے اولاد کو اولاد کو خوش دیکھ کر والدین کو خوشی ہوتی ہے میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اچھا میں مہینے ڈیرڑ کے بعد جب گیا تو دیکھا صبح صبح اور کھڑکی سے نیچے دیکھا اس کو مڈگار کو بڑا پولش کر رہا ہے پانیوانی اس کے ٹائر یہ وہ سب ہاں ہو بلکل تیار کر کے میں نے کہا کتنا عرصہ ہوا ہے دو مہینے ہو گئے میں نے کہا ابھی تک تو اس پر مکھی بھی نہیں بیٹھی کہا نہیں میں بیٹھتا ہوں لیکن مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا اور کریں میں وہیں پہ سمجھ گیا کہ آپ کمائی اور باپ کمائی چاہتا ہے باپ کمائی نہیں چاہتا دین اباؤ اجداد والا اللہ کو قبول ہی نہیں ہے خود پڑھو خود سمجھو خود حاصل کرو یہ ہوتا ہے آپ کمائی بات گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ کہ پتہ نہیں کہاں سے اس مولوی کو پکڑ کے لے کے آئے ہو ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری یوت کو ضرورت ہے یہ وہ چیزیں ہیں وہ مسائل ہیں بھور کریں تو دین شناسی لازمی ہے دین شناسی جب دین شناسی آتی ہے نا تو غر ملا سے غر بنتے دیر نہیں لگتی یار یہ میرا جملہ سینے پہ لکھنے جیسا ہے دین شناسی جب آتی ہے تو غر ملا سے غر بنتے دیر نہیں لگتی غر کریں لیکن دین دین شناسی لازمی ہے خدا ہے مانتے ہیں دیکھا ہے مانتے ہیں نا اچھی بات ہے ٹھیک ہے دنیا میں مختلف سکولس آف تھوٹ ہیں یہ زیادہ لمبا واقعہ نہیں ہے لیکن غر کیجئے گا ایک دن بغداد کی بازار میں ایک ایتیست آ گیا ایتیست کہتے ہیں ملہد کو جو کسی کو نہیں مانتا ٹھیک ہے نا ملہد کسی کو نہیں مانتا وہ ایتیست آ گیا سارے مسلے کھڑے تھے مسلے سمجھتے نا مسلمان سارے کے سارے مسلمان کھڑے تھے ٹھیک ہے اچھا یہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا اللہ کو مانتے ہو مانتے ہیں سوال ہیں اب تم اپنی توحید کو تھوڑا سا میرے لیے واضح کرو ریفائن کرو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو خدا کا ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم تو خاندانی مسلمان ہیں ہاں کیونکہ خاندانی باپ کمائی باپ کمائی والا تو تھے تو مسلمان دیندار تھے اب دین شناز کتنے ہیں یہ دیکھیے ملہد آ گیا غور کیجئے گا اگر یہ سوالات سنیں اور جواب نہ سن پائے تو بھائی صاحب میری ذمہ داری نہیں ہے غور کیجئے گا غور کیجئے گا اس نے پہلا سوال اٹھایا سورا مجمع کھٹا ہو گیا اب ایک ساٹھ سال کا پیسٹھ سال کا ملہد بڑھا بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو کہ خدا حاضر و ناظر ہے ہاں ہاں بلکل ہے بلکل ہے مانتے ہیں آئینہ ما جو وجہ ہو فسمہ وجہ اللہ تم لوگ کہتے ہو نا کہ خدا حاضر و ناظر ہے ٹھیک ہے جو بھی دیکھتا ہے اس کی دیفنیٹلی آنکھیں ہوں گی ایسا ہے یا نہیں ہے جو بھی دیکھنے والا ہے اس کی آنکھیں ہوں گی اور اگر آنکھیں ہوں گی تو چہرہ بھی ہوگا چہرہ ہوگا تو وہ تو کسی ایک ڈائریکشن میں ہوگا باقی ڈائمنشن کہاں پہ جائیں گی وہ تو ایک ہی طرح میں دیکھ رہا ہوں مثال کے طور پر گھبرائیے گا پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اگر آپ کو کہوں کہ ذلجنہ پر کوئی سوار ہے تو وہ تو میں دیکھ رہا ہوں آپ تو وہ دیکھ رہے ہیں جسے میں نہیں دیکھ رہا کیوں کیوں اس لیے کہ جس کے آنکھیں ہوتی ہیں اس کا کوئی چہرہ ہوتا ہے بھائی آپ این اللہ کو مانتے ہو وجہ اللہ کو مانتے ہو لسان اللہ کو مانتے ہو ید اللہ کو مانتے ہو مانتے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آنکھیں ہیں تو اینی ہاو ان کا چہرہ بھی ہوگا اب چہرہ ہے تو وہ کسی ایک سمت میں ہوگا باقی تین ڈائمنشن کہاں جائیں تو کیسے کہتے ہو کہ حاضر و ناظر ہیں سب کو دیکھ رہا ہے ہاں اس کا نور ہر جگہ پہ ہے کیسے کیسے اس کا نور ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں رکھے ہوئے ہیں اب یہاں پر پورا دین ہو گیا دین پورا ہو گیا وہ جو خدا کو مانتے تھے نا ان کا دین ہاں کیوں اس لیے کہ وہ دین ابوی تھا دین نبوی تھا ہی نہیں وہ تو باپ دادا والا دین تھا نا ہاں تو وہ باپ کمائی تھی ٹھیک ہے تو وہ تو وہیں پہ پورا ہو گیا اب پریشان حل واہ کیا سوال کیا ہے اب کیا سوال کیا ہے کہنے کی ضرورت نہیں جواب دونا ہاں جواب تو وہ دے گا جو دین شناس ہوگا دیندار تو تھے ان کے ہاتھ کا کھانا پینا سب حلال تھا لیکن کیونکہ دیندار تھے لیکن دین شناس سوال ذہنوں میرا ہے اسپیشلی میرے جوانوں کے بچوں کے ٹھیک ہے ہاں اور میں بزرگوں سے معذرت کرتے ہوئے اسپیشلی جو میری رینج میں آتے ہیں وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو کے بیٹھ جایا کرے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اوپنر اچھے ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہمارے اسلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا اوپنر اچھے نہیں تھے بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تو باتیں ہوں گی کہاں اور کریں جو بات کرنے جا رہا ہوں توجہ پہلا سوال دینداروں سے دینداروں سے مسلموں سے ٹھیک ہے میرا دوسرا سوال ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے تو خدا کا بنانے والا کون ہے کابو دیندار سارے کے سارے اب کہا جائیں گے لو ہن ٹھیک ہے دیندار تو تھے دین شناس نہیں تھے یار ملہد نے بات تو بڑی کیے اب یہ اسٹائل آپ سمجھ میں آ رہی ہے دونوں سوال سمجھ میں آ گئے میں بچوں سے پوچھوں گا ہاں ٹھیک ہے کیا کہا ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے تو خدا کا بنانے والا کون ہے ٹھیک اور تیسرا سوال تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ لا الہ اللہ لا تاخذ اسے نہ تم ولا نوم نہ سوتا ہے نہ انگے آتی ہیں نہ جھٹکے آتے ہیں تو پھر ایکٹیو ہی ایکٹیو ہے نا تو ابھی کیا کر رہا ہے ابھی کیا کر رہا ہے ابھی کیا کر رہا ہے جواب دو جواب دو اپنا خدا بچا کے دکھاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو مسئلہ تھا ہاں یزید کے پاس دین تھا وہ دیندار ضرور تھا دین شناس ادھر تھا ادھر نہیں تھا ٹھیک ہے جو دین شناس ہوتا ہے وہی دین بچاتا ہے یار میں نے بات کہہ دی ہے میں نے ساری بات کہہ دی ہے دیندار نہیں بچا سکتے دین شناس جو اپنا دین نہیں بچا پاتا اور وہ خدا کا دین کہاں سے بچائے گا باستہ من میں آگئی گوھر کریں گوھر کریں سوال ذہن میں آگئے کتنے سوال تھے اچھا پہلا سوال اس کو تھوڑا سا ریویزن لازمی ہے تاکہ میرے بچوں کے ذہنوں میں سوالات بیٹھ جائیں اور پھر میں جواب دیتا ہوں میں کون ہوتا ہوں جو وارث تھے جواب تو انہوں نے دیا ہے ٹھیک ہے تو دینداروں کو آپ نے دیکھ لیا پہلا سوال ملہد کا ایتھیس کا کیا تھا خدا اگر حاضر و ناظر ہے تو اس کا نور چاروں طرف کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی ایک سمت دیکھے گا ایسا ہے دوسرا ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے خدا کا بنانے والا کون ہے نمبر تین اب بھی خدا کیا کر رہا ہے وہ جتنا مجمع تھا دینداروں کا ان میں ایک دین شناس بھی تھا جو گیارہ سال کا تھا نام موسیٰ کازم تھا ایک سلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد ان دینداروں میں ایک دین شناس بھی تھا گیارہ سال کا آگے بڑھا کیونکہ وہ تو دیکھ چکا تھا دینداروں کو ہاں ان کو حال کا تو پتا چل گیا تو اب اب تو دین شناس ہی بچائے گا نا دین کو دیندار کیا بچائیں گے وہ تو اپنی پگڑی نہیں بچا سکتے بچارے ٹھیک گیارہ سال کا میرا امام آگے بڑھا اور ملحد کو کہنے لگا پہلا سوال دہرا اس نے کہا کہ جب اللہ ہر جگہ اللہ حاضر و ناظر ہے تو آنکھیں ہوگی آنکھیں ہوگی تو چہرہ ہوگا چہرہ ہوگا تو کسی ایک سمت میں ہوگا باقی سمتیں تو اس کا نور کیسے سب پر محیط ہے امام نے کہا چراغ لے کے آؤ چراغ لائے گیا امام نے پوچھا بتا اس کا نور کدھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کہا وہ تو چاروں طرف ہے کہا یہ بھی تو نور دے رہا ہے نا تو اس کا بھی ایک طرف ہونا چاہیے کہا نہیں تو میرے امام نے جواب دیا جسے تُو نے بنایا اس کا نور تو چاروں طرف ہے اور جس نے تم کو بنایا اندازہ کر اس کا نور کیسے نورو نالا نور ہاں اچھا پہلا سوال دوسرا اب یہ ملہد پریشان لوہ دیویس ٹھیک ہے بس گیا ٹھیک ہے کیوں دینداروں سے تو کچھ ہوئے نہیں رہا تھا اب تو دینشناس آ گیا ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال کہا جی دوسرا سوال کبلہ سائیں یہ تھا اب ٹون چینج ہوگئے اب ٹون چینج ٹون چینج کبلہ سائیں دوسرا سوال یہ تھا کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے تو خدا کا بنانے والا کون ہے تو امام نے کہا گنتی آتی ہے ہاں بتاؤ دس تک بتاؤ کہا ایک دو تین دس تک گنتا گیا امام نے کہا یہ دو کہاں سے نکلے کہا ایک سے تین کہا وہ بھی ایک سے چار کہا وہ بھی ایک سے نو کہا وہ بھی ایک سے کہا اب بتا یہ ایک کہاں سے نکلا کہا نہیں سب ایک سے نکلے ہیں اور ایک کہیں سے نہیں نکلا اوہ امام نے کہا جب تیرا ایک کہیں سے نہیں نکلا تو میرا ایک جا بنانے والا جاس میرا تکبیر میرا رسال میرا حیدری تیسرا سوال تیسرا سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ لاتا خضو سنت والا نوم سوتا ہی نہیں ہے سوتا ہی نہیں ہے تو پھر ابھی کیا کر رہا ہے میرا امام مسکرہ کے کہتا ہے میرا خدا میرا خدا اس وقت گیارہ سال کے معصوم کے ہاتھوں ساٹھ سال کے بوڑھے کو زلیل کر رہا ہے یہ ہوتی ہے دین شناسی خدا اور اہلِ بیت تم سے دیندار نہیں مانگتے دین شناسی مانگتے اب یہ دین کیا ہے کل اس پہ گفتگو ہوگی میرے دوستو بڑی محنت کی ہے اس دین کو بچانے کے لیے محمد کی بیٹیوں نے بڑی محنت کی ہے علی کی بہو بیٹیوں نے بڑی محنت کی ہے ہاں ازادارانِ امام جب سادات کو جب سادات کو بازار کی طرف لے کے آیا گیا تو مقاتل نے لکھا ہے بازارِ حمیدیہ کا دروازہ دیکھ کر میرا غریب کہتا ہے یا لیتنی لم تلتنی امی سجاد شام سے پہلے مر کیوں نہیں گیا ازادارانِ امام مقاتل کا بڑا عجیب سا ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آلِ محمد کو اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا جہاں پہ ترک و تغلم کی کنیزیں فروغ تو ہوتی تھی اس بھرے مجمع میں جب محمد کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا اس بھرے مجمع میں ایک مومن شخص تھا جس کی نگاہ میری چھوٹی زہرہ پہ پڑ گئی جہے دیکھ کر فوراں دوڑتا ہوا گھر پہنچا بیوی سے کہا تیری مراد پوری ہو گئی کہا کیسے کہا آج کچھ قیدی آئے ہیں ان میں ایک چھوٹی زی بچی ہے جو ہماری آقا زادی کے کام کی ہے چل چل دی کر اس نے چادر پہنی واہ زینب تیری غربت ہے اس نے چادر پہنی شوہر کے ساتھ بازار میں آگئی شوہر کے ساتھ جیسے ہی بازار میں آئی میری چھوٹی آقا زادی پر نظر پڑی قریب جا کے کہتی ہے بچی میں تمہیں خرید کرنا چاہتی ہوں ایسے گھرانے بھیجو گی ساری زندگی دعائیں دیتی رہو گی بس یہ سنا میری آقا زادی پھوپی سے لپڑ کے کہتی ہے پھوپی اممہ کیا بابا نے سکینہ کے بیچنے کا وعدہ بھی کیا تھا کہا نہیں بیٹا کہا یہ عورت مجھے خریدنا چاہتی ہے علی کی بیٹی آگے بڑھی کہا کیا کہتی ہو کہا میں اس بچی کو خرید کرنا چاہتی ہوں میری آقا زادی نے کہا اسے خرید کر کے تو کیا کرے گی میری آقا زادی کو جب یہ کہا جب کہا تو وہ مومنہ کہتی ہے مدینہ میں میری ایک آقا زادی رہتی ہے میں اس کے پاس قرآن پڑتی تھی میں نے اسے کہا تھا میری شادی ہو جائے گی مجھے جو بچی پیدا ہوگی وہ تیری کنیزی میں دوں گی لیکن اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی میں نے سوچا یہ بچی بھیج دوں گی یہ کہنا تھا یا علی کی بیٹی نے طلب کے کہا ام حبیبہ اب زینب کنیزے رکھنے کے قابل نہیں رہی بعد یہ کہنا تھا ام حبیبہ طلب کے کہتی ہے اوہ قیدان نہیں دینا نہ دے لیکن میری آقا زادی کا نام بازار میں تو نہ لے کجا زینب کجا شاب بس یہ کہنا تھا یا ایک مرتبہ قریب بلایا کہا نزدیکہ اگر مجھے اتنا بتا زینب اگر تیرے سامنے آ جائے پہچانے گی کہاں میں نے ساری زندگی بچپنا میری آقا زادی کے زندگ پہ قدموں میں گزارا ہے میں کیسے نہیں پہچانوں بس یہ کہنا تھا یا میری آقا زادی نے چہرے سے بال ہٹائے کہاں پہچان میں کون ہوں بس یہ دیکھا پوچھا وہ کون کہاں میری پہ چھوٹی بہن کہاں وہ کون کہاں اصغر کی ماں کہاں وہ کون کہاں اکبر کی ماں کہاں یہ کون کہاں یہ وہ ہے جسے حسین نمازوں میں مانگتا تھا ارے یہ کہنا تھا زمین پر گری اٹھ کے کہتی ہے بس اتنا بتا دو عباس زندہ ہے یا مر گیا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُونَ اَيَّا مُنُقَلَبِيًا قَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الزُوَالِمِينَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ بارِ اللہ صدقہ محمد اور عالم محمد کی عزت و عظمت کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جن مومنین کی دعائیں میرے ذمہ ہیں پروردگارہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں یا جو کوئی کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے خدایہ میرے سامنے میرے احباب میرے دوست میرے محسن میرے چھوٹے میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں خدایہ جو جو حاجتیں لے کے آئے ہیں تجھے ان پھٹی چادروں کا واسطہ خدایہ ہماری ساری حاجتوں کو براوردہ فرما پروردگارہ شریف مانگ نہیں سکتے شریفوں کے سوال ان کے آنکھوں میں رہ جاتے ہیں خدایہ تجھے فاطمہ زہرہ کے آنسوں کا واسطہ ہماری انکہی دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگارہ سب سے بڑی دعا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل خدایہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے ظہور کے لیے زمینہ بنانے والوں میں شمار فرما پروردگارہ جو علیل و بیمار ہیں جن کی جھولیاں خالی ہیں جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما ہم سب کو امام کے حقیقی پیروکاروں میں شمار فرما جیسا حبدار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا و تقبل دعا بحق زہرا وہبیہ وبعلہ وبنیہ ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد 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 خون رویا ہے ہائے خون رویا ہے سکینہ کو سلا کر عابد ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اس گھر کا اٹھنا پایا ہے ہائے اٹھنا پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اس گھر کا کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اس گھر کا اٹھنا پایا ہے ہائے اٹھنا پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد اے مسلمانو تمہیں اپنا ستائے گی صدا اے مسلمانو تمہیں اپنا ستائے گی صدا بولے تربت میں ہائے بولے تربت میں سکینہ کو سنا کر عابد ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد ہائے زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہائے زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہائے زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی نبت در کمیدہ اٹکراں مریندی رہ گئی زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی نبت در کمیدہ اٹکراں مریندی رہ گئی زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی نبت در کمیدہ اٹکراں مریندی رہ گئی زینب ورد موت دیاں گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی نبت در کمیدہ اٹکراں مریندی رہ گئی زینب ورد موت دیر رہ گئی زینب ورد موت دا جوالر town زینب ورد موت دوب موسیقی